امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیر عظم عمران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس بولے سادر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی عظیم قوم ہیں پاک امریکہ باہمی تجارت ناکافی ہے بیس گناہ بڑھنی چاہیے ٹرمپ نے دفاعی اور سیکیوٹی تعاون پھر سے بڑھانے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے امریکہ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت میں سالسی کی پیشکش کر دی امریکی سادر اور وزیر عظم پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات سادر ٹرمپ بولے کہ بھارتی وزیر عظم نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کہا تھا پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں عمران خان بولے بر سغیر کے اربو لوگ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یرغمال ہیں آپ نے سالسی کرا دی تو وہ آپ کو دعا دیں گے آفیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی کو رہا کیا جا سکتا ہے بھارت کو مذاکرات کے میز پر آنا ہوگا عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو مزید بولے کہ طالبان کو حکومت کا حصہ بن کر عوام کی نمائندگی ملنی چاہیے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں افغانستان میں امریکی قیدیوں سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے آپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا ایک نکاتی اجنڈے کے مطابق اجلاس میں چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی قرارداد پر بحث کی جائے گی سینٹ اجلاس سے قبل حکومتی اور آپوزیشن جماعتوں کے مشاورتی جلاس بھی ہوں گے اینے دو سو پانچ کے زمنی انتقابات کا میدان سچ گیا بولنگ کا عمل جاری شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار محمد بکش خان مہر اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار احمد علی مہر میں کانٹے کا مقابلہ اور ہیدر آباد میں کوٹری ریل ویسٹیشن پر سکریہ ایکسپریس کا انجن اور دو بوگیاں پٹری سے اتر گئیں ریل گاڑی مولتان سے کراچی جا رہی تھی ریسکیو ٹی میں بحالی کا کام شروع کر چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارڈ ہیڈلائنز آپ نے جانی آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کی امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ساتھ ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق دوہزار پندرہ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان پہلی سامٹ لیول ملاقات تھی امریکی صدر ڈانل ٹرم نے وائٹ ہاؤس میں وزیر آزم کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون اور وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی ہیں اسی پر بات کریں گے امرجٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امرجٹ بتائیے گا اعلامیہ کے مطابق مزید کیا کہا گیا جی وزیر آزم عمران خان کی امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ساتھ جو آج ملاقات ہوئی اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ایک تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوہزار پندرہ کے بعد یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پہلی سامٹ لیول ملاقات تھی امریکی صدر ڈانل ٹرم نے وائٹ ہاؤس میں وزیر آزم کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی اور صرف خود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی تعلقات کی مضبوطی اور تعاونت کے جو فروغ ہے اس پر دور دیا وزیر آزم عمران خان نے واضح کیا کہ پر امن ہمسائیگی جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے اور خطے میں امن اور اس تحکام سے پاکستان علاقائی روابط اور انسانی ترقی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے وزیر آزم عمران خان کے نکتہ نظر کی تعریف کی اور وزیر آزم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بہارت کے ساتھ تعلقات کا معمول پر آنا دولوں ملکوں کے بہمی مفاد میں ہے اور سپارتکاری جاری رکھے گا افغانستان میں قیام امن مشترکہ ذمہ داری تھی یہ کہنا تھا وزیر آزم عمران خان کا اور ساتھ ساتھ کے دونوں رہنماؤں کا تجارت سرمایہ کاری توانائی اقتصادی روابط اور دفاع سمیت جو تعاون ہے اس کو پڑھانے پر اتفاق ہوا ہے علامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کی امریکی کورپریٹ سیکٹر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دن گئی ہے اور وزیر آزم نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے سماجی اور اقتصادی جو ترقی کا اپنا نکتہ نظر ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے جنوبی ایشیا میں معاشی سہکام اور امن لانے کا عظم دہایا گیا ہے اور دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق پیش شفت کا جائزہ بھی لیا ہے امریکی صدر نے خطے میں قیام امن سے متعلق پاکستان کے کردار کو سراہ ہے اور واضح کیا ہے کہ پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے گا اور افغانستان کے جو لوگ ہیں جو اتنے دس ملین سے زائد لوگ ہیں ان کی بھی بہتری ہوگی خطے میں بھی امن آئے گا اور خطے کی ترقی سے تمام جو ممالک ہیں وہ دوسرے کے ساتھ اپنے جو کنیکٹیوٹی ہے روابطی سے ان کو بہتر کر سکیں گے جی ٹھیک ہے عمر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ